اب اصل میں سوال آپ سے بھی یہ ہے کہ کیا آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ حکومت الیکشن کمیشن اور پاکستان کو یہ کہہ رہی ہے کہ جی آپ جو سیکرٹ بیلٹ ہے اس کی شک ختم کر دیں تھرور رول آپ اپنا رول چینج کر دیں اور سیکرٹ بیلٹ کو ختم کر دیں تو پھر جنرل الیکشنز میں بھی سیکرٹ بیلٹ وہ ختم کر سکتے اور دیکھیں لطیف افریدی صاحب جو سپریم کورڈ بار اسوسییشن کے صدر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ ختم نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ آئینی تجیم نہ کریں جو رولز کے اندر اگر آپ نے امینڈمنٹ کرنی ہے تو آپ کو ایکٹ اف پارلیمنٹ کے طرح کرنی ہوگی نا آپ خود سے نہیں کر سکتے یہ بات تو ٹھیک ہے اور اگر آپ کو کونسٹیوشنل امینڈمنٹ کرنی ہے تو پھر آپ کو ظاہر ہے اس کے لیے ٹو تھرڈ میجارٹی کی ضرورت ہے لیکن ہم کہہ رہے ہیں جو سپریم کورڈ کا فیصلہ ہے نا اس پہ منوان عمل ہونا چاہیے اور یہ بات تو الیکشن کمیشن نے خود عدالت میں بھی بولی اچھا اس میں ابھی رولز کے اندر ترمیم کی کہیں ضرورت بھی نہیں ہے یہ ہے سیکشن الیکشن ایکٹ ٹو تھاؤزن سیونٹین کا سیکشن وان ٹو ٹو فائف جو آپ اگر پڑھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جیسے چاہے الیکشن کمیشن بیلٹ پیپر کا ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ پہلے سے ان کے پاس ان کو امپاور کیا ہوا ہے رولز نے الیکشن کمیشن تو یہ اس الیکشن پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے سپریم کورڈ اچھا تاہر صاحب آپ چکے معاملات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی آپ معاملات کو جانتے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ آئین کا کوئی بھی آرٹیکل یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی رول یا لاؤ ہو اور وہ آئین کی کسی شخص سے متصادم ہو اور اس کو آپ ملا کے پڑھنے سو میرا اس میں ویو یہ ہے کہ سیکرسی دی گئی ہے آرٹیکل دو سو چھبیس میں رول یا لاؤ جو بھی کہتے ہیں اگر وہ آئین کی اس شخص سے متصادم ہے تو وہ نال ان وائڈ ہے وہ وہاں پہ اس کا اطلاق نہیں ہوتا اب آئین کی روح کے مطابق اور دیکھئے اس میں انٹینشن دیکھنی ہے آئین بنانے والوں کی کہ تہتر کے آئین بنانے والوں نے جب یہ دو سو چھبیس کی شخص انٹرڈیوز کی اس کی پیچھے مقصد کیا تھا کیا سیکرٹ بیلٹ سے ایک ووٹر کی آئیڈنٹی کو پروٹیک کر کے اس کو انٹیمیڈیشن سے بچایا گیا اس کو انڈیو پریشر سے بچایا گیا دیکھئے جہاں تک پیسے کا تعلق ہے وہ تو ساری پولیٹیکل پارٹیز اگری کرتی ہیں الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ اس کو روکے بات ہیونگ سیڈ ڈاٹ آئین کے بنانے والوں کی انٹینشن کیا تھی وہ سب سے اہم سوال ہے کہ تیہتر کا آئین جنہوں نے بنایا ٹو ٹو سکس کی رو کیا ہے ٹو ٹو سکس کا مقصد کیا تھا سب سے امپورٹن سوال وہ ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ الیکشن آئیڈ دوزار سترہ جو اس وقت تمام پچھلے لاؤز کو ریپیل کر کے اس وقت ایک law of the land ہے اس کو جب آپ ملا کے پڑھیں گے آرٹیکل دو سو چھبیس کے ساتھ تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی چیز ہے جو اوپن بیلٹ کو یا ٹریسی بیلٹی کو پرموٹ کرتی ہو اب جو ججمنٹ کے اندر بھی تین آرٹیکلز کوٹ ہوئے ہیں آرٹیکل دو سو اٹھارہ تین اور آرٹیکل دو سو بیس آئین کا اس میں کہیں ٹریسی بیلٹی کی بات نہیں ہے الیکشن کمیشن کے اوپر انہوں نے ایک ذمہ داری ڈالی ہے کہ صاف شفاف اور ایک جسٹ اور فیر طریقے سے الیکشن کو کنڈک کیا جائے تو اگر تو ٹریسی بیلٹی کی گنجائش ہی نہیں ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں صلاح الدین صاحب آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا ٹریسی بیلٹی کی گنجائش ہے جو موجودہ اس وقت انہوں نے شارٹ آرڈر دیا ہے کہ نہیں دیکھیں شارٹ آرڈر میں سپریم کورٹ نے ٹریسی بیلٹی یا آئیڈنٹیفائی بیلٹی اور بیلٹ کی کوئی بات نہیں کی جو فیصل جاوید صاحب فرما رہے ہیں وہ یقیناً اٹینی جنرل صاحب کے دلائل یقیناً تھے مگر سپریم کورٹ نے اس شارٹ آرڈر میں کم سے کم آئیڈنٹیفائی بیلٹی کی کوئی بات نہیں کی تو ای سی پی پہ کوئی لازم نہیں ہے کہ وہ یہ بیلٹ کو آئیڈنٹیفائی بل بنائے دوسری چیز یہ ہے کہ بلکل صحیح فرمایا کہ آرٹیکل دو سو چبیس آئین کا جو ہے وہ نیچرلی کسی بھی الیکشن رولز پہ تو سپیریئر ہے مگر الیکشن ایکٹ میں بھی سیکشن وان ٹوئنٹی ٹو کا ذکر کیا گیا سیکشن وان ٹوئنٹی سیون اسی ایکٹ کا کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر بیلٹ کی سیکریسی کو وائلیٹ کرتا ہے انٹیفیئر کرتا ہے تو وہ ایک جرم کرتا ہے تو وہ الیکشن ایکٹ میں ہی اس کام کو جرم بنایا گیا ہے الیکشن کمیشن کا بھی کوئی عملہ اگر سیکریسی آف بیلٹ کو سے انٹیفیئر کرتا ہے تو ہی کمیٹس ایکرائیم اب جب تک یہ سیکشن کالا دم نہ کرا دی جائے کوئی سپریم کورٹ اس کو سٹرائک ڈاؤن نہ کرے تو وہ تو میں نہیں سمجھتا کہ الیکشن کمیشن کی پاورز میں ہیں آرٹیکل دو سو چبیس کو چھوڑ بھی دیں تو الیکشن ایکٹ کے بھی پاورز کے وائلیشن ہوگی تو الیکشن ایکٹ آپ بتا رہے ہیں سیکشن وان سیونٹی سیون یہ کہتا ہے کہ جی آپ سیکریسی کو وائلیٹ نہیں کر سکتے جی ایک اور آرگومن کی فرسن ان ایک 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 آرگومنٹ مانور دسکلوسرز اس تیکریسی اوٹ جی فیصل سید ایک سوال نکلتا ہے ایک سوال نکلتا ہے اس کے سنیونٹ پولٹکس ظاہر ہے کہ تیکنی کل نالیج تو لویرز کو ہے لیکن ایک سوال کھے نکلتا ہے کہ جو بھی اگر آپ اس کو غور سے پڑیں تو وہ کہتا ہے کہ آلینکشن سکرسی ووٹ مطلب بیلٹ کی حد تک سکریسی تو ہے پردے کے پیچھے جانا ہوتا ہے آپ بیلٹ کو کرتے ہیں اور کسی کو پتہ نہیں چلتا آپ کس کو ووٹ دے رہے ہیں اور آپ ووٹ اندر بقسے میں ڈال دیتے ہیں یہی کونسٹیٹوشن کہتا ہے اچھا لیکن جب آپ ایڈنٹیفائیبل کی بات کرتے ہیں جو آثورٹی ہے جس کو اور جو کہہ رہے ہیں بائنڈنگ نہیں ہے اس کی اوپر تو پھر حسبہ بل کی جو نائن ممبر بینچ کا وہ جو تھا اوپینین تھا بائنڈنگ کی اوپر وہ آپ کے سامنے وہ بھی موزید عدالت نے اس نے بھی کوٹ کیا اس کو بھی اس میں کوٹ کیا ہے کہ کتنا یہ بائنڈنگ ہے انڈا الیکشن کمیشن کہ اس چیز کو کرب پریکٹسز کی روک تھام کے لیے جو میکنزم ہے اس کو تھوڑا مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے جب تشخیص ہو جائے گی کہ کس نے کس کو ووٹ دیا اور ان سرکمسٹانسز میں جب کوئی بات اٹھے گی ہے جو کوئی جاتا ہے کہ جی یہاں پہ ووٹ چوری ہوئی ہے اور اس کی وہ تصدیق کے لیے جاتا ہے تو اس صورت میں کیا بیلٹ جو ہے ایڈنٹیفائیبل ہوگا تو یہ بات تو مدد دے گی نا کرب پریکٹسز کی روک تھام کے لیے مدد دے گی نا یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ اہم بات ہے چونکہ اس کے اندر آپ کو پھر ایڈنٹیفائی کرنا پڑے گا دفائن کرنا پڑے گا کہ کرب پریکٹسز ہوتی کیا ہے دوسرا دوسرا سوال بھی ہے دوسرا سوال بھی ہے آئینی مائرین سے کہ جو آرٹیکل ٹو ٹو سکس ہے وہ کہتا ہے کہ آل الیکشنز انڈر دہ کانسٹیوشن ویل بی ہیلڈ ویلڈ ویلڈ بیلڈ اب باقی جتنے بھی کانسٹیوشن کے انڈر الیکشنز ان کا جو مشینری ہے جو پروسیجر ہے جو تریقہ کار ہے وہ کانسٹیوشن کے اندر دیا گیا ہے لیکن ممبرز آف تی سینٹ کے الیکشن کا جو تریقہ کار ہے وہ کانسٹیوشن کے اندر نہیں ہے بلکہ الیکشن ایک ٹو سینٹیوشن کے اندر وہ تریقہ کار دیا گیا ہے جس طرح کہ انہوں نے کہا بھی اسلاع الدین صاحب نے میں بطور ووٹر جب پریزائنگ آفسر کے پاس جاتا ہوں اور مجھے ایک بیلڈ پیپر ایشو کیا جاتا ہے اس موقع پر میری آئیڈنٹیٹی کو سیکرٹ رکھنا آئین کی روح ہے یعنی مجھے جب بیلڈ پیپر ایشو کیا جارہا ہے اس وقت وہ سیکرٹ بیلڈ کی سپیرٹ یہ ہے کہ میری آئیڈنٹیٹی سیکرٹ رہے گی چونکہ جنرل الیکشنز میں کم از کم ہم تو نہیں چاہیں گے کہ جی لوگوں کو پتا ہوں کس کو ووٹ دے رہے ہیں یہ عام سی بات ہے جب مجھے بیلڈ پیپر ایشو ہو گیا اور ایشو انس کے وقت میری آئیڈنٹیٹی کو سیکرٹ رکھا گیا اب میری موومنٹ فرم دی ایشو انس کے بیلڈ تو دی بیلڈ باکس اندر ڈالنے تک کیا ایسا واقعہ رونما ہوگا جس کی وجہ سے میری آئیڈنٹیٹی کو ڈسکلوز کیا جائے سو جو یہ بات کر رہے ہیں سیکرٹ بیلڈ تو سیکرٹ ووٹ کی وہ تو ایک الفاظ کو ادھر ادھر کر کے ہے جی ادھر وائز سیکرٹ بیلڈ کی سپیرٹ تو یہی ہے کہ جب بیلڈ پیپر ایشو ہوا ہے وہ گمنام ہے مگر دیکھیں ہندوستان کے اندر ایسے ہوتا ہے کہ سینٹ الیکشنز ایسے ہوتے ہیں کہ جو بھی جا کے اپنا ووٹ ڈالتا ہے وہ ایک تیون کر دیا جاتا ہے پارٹی کی طرف سے ایک شخص جو اس کا بیلڈ دیکھتا ہے صرف وہ ہی شخص دیکھتا ہے اور کوئی نہیں دیکھتا تو یہ بھی تو ایک ہے نا فارمیولا ہے ہندوستان کی انتر but then وہاں پہ سیکرٹ بیلڈ نہیں ہے نا and it doesn't come two days before the election